ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ایکشن موڈ میں نظر آئے اور انہوں نے اوید کھنن کے خلاف ایکشن بھی لیا اور اسی لیے اوید کھنن پر نیتا جی کی یہ سختی کتنی کام آتی ہے یہ فیلال دیکھنا ہوگا لیکن موجودہ وقت کی جو تصویر سامنے آئی دراصل جس طریقے سے اوید کھنن کا آروپ پردیش کی سرکار پر وپکشوی خیمے کے دورہ لگایا جاتا رہا ہے ایسے میں ان سبھی آروپوں کو لے کر اور جو آروپ لگایا جاتے ہیں اوید کھنن کو لے کر کے ان کی ستیتہ کتنی ہیں ان کے پیچھے کارن کیا ہیں اور کیا واقعی میں اس پیمانے پر یہ اوید کھنن ہو رہا ہے سبھی چیزوں کو جاننے کے لیے آخران منتری موچن شرمہ خود موقع پر پہنچے اور رو نے آخران کے اس خالے کھیل پر چھاپے ماری کی اوور لوڈنگ کے کلاف یہاں منتری مہودے کی طرف سے سخت ایکشن لیا گیا اور رات بھر یہ ہے چیکنگ ابھیان چلایا گیا اوید کھنن پر بڑی کاروائی کی ہے سڑک پر منتری جی نظر آتے ہیں اور مافیاؤں میں خوف نظر آتا ہے کھنن مافیاؤں کی اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اب گھر نہیں ہیں لیکن سوال ایسے میں کہی ہیں سوال یہ کہ آخر کیوں دھڑلے سے اوید کھنن کا کالا کھیل یوں ہی بدستور جاری ہے کیا پردیش میں کھنن مافیاؤں کے حوصلے بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا اس میں یہ لگ رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کھنن مافیاؤں کو پرشاسن کا کوئی ڈر نہیں ہے کیا خنن کا کالا کھیل رکھ پانے میں پرشاسن ناکام نظر آ رہا ہے دراصل سوشاسن کو زمین پر اتارنے کے لئے خود بھی زمین پر اتارنا پڑتا ہے اور سوشاسن کو بحال کرنے کے لئے محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور پردیش کے منتری اس بات کو سمجھ چکے ہیں تب ہی تو منتری جی آدیش دینے کی بجائے خود ہی سسٹم کو درست کرنے میں جھڑ گئے ہیں بقاعدہ اس کے لئے رات کے اندھیرے میں جب پورے پردیش کے جنتہ سو رہی تھی اس وقت نیتا جی جاگتے ہیں اور موقع پر پہنچ کر کے ایکشن موڈ میں نظر آتے ہیں چھاپے ماری کرتے ہیں اور جہاں جہاں کمیاں پائی جاتی ہیں کھامیاں ہوتی ہیں ان کو جاگر کرتے ہیں تو کیا ایسے میں آپ کو تصویریں نظر آتی ہیں کیا ایسے ہی ایکشن اور بھی ہونے چاہیے کیا ہر نیتا کو اسی طریقے سے ایکشن موڈ میں نظر آنا چاہیے اور کیا اس ایکشن کا اثر آپ دیکھتے ہیں کہ سسٹم میں دیکھنے کو ملے گا کیا اس سے عوید خنن پر کچھ حد تک روگ لگ پائے گی اس کو لے کر کے یادی آپ کو کچھ کہنا ہے بتانا ہے کچھ سجاو یادی آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ کر کے ساجہ کر سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر لگاتا نمبر فلیش ہو رہے ہیں جن کے ذریعے آپ ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ کر کے اپنی باتوں کو ساجہ کر سکیں گے لیکن آپ کو بتا دے کہ رات کے اندھیرے میں عوید خنن کا کاروبار جب فلتا فولتا ہے تب ہی منتری جس سڑکوں پر اتر آئے بس پھر کیا تھا اوورلوڈنگ اور عوید خنن کرنے والوں کی شامت آگئی اور کہیں نہ کہیں خوف میں عوید خنن کرنے والے مافیا جو ہیں وہ اس میں نظر آتے ہیں عوید خنن کے خلاف ابھیان کو اور تیز کرتے ہوئے مولچن شرما خود سڑکوں پر آ گئے اور فرید آباد سے لے کر کے گروگرام تک رات بھر چیکنگ کرتے رہے خنن منتری کے ساتھ خنن ویباق کے عدیقاری آٹیو ویباق کے عدیقاری اور تینوں پولس جلوں کی پولس کے عدیقاری اس طوران شامل رہتے ہیں پوری رات گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی رہی اس طوران انہوں نے قریب 35 ٹمفر کو چپت کروایا اور لگ بگ لگ بگ 25 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے یہ ابھیان فرید آباد سے شروع کیا گیا تھا جو سونا تاورو گروگرام اور نو تک چلا تو یہ ایک بڑے اور بیاپک پیمانے پر ایکشن پلان تیار کیا گیا تھا ہمارے ساتھ رام سجدیوہ کالر کارکرم میں جھوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے رام آپ کا کارکرم میں بتائی کیا کہنا چاہیں گے آپ نمشکار جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کتے کوئی چیز نہیں نہیں قانون تو بنایا جاتے ہیں لیکن اس کو عمل کرنا یہ سرکار کا ہی کام ہے یہ پرشاشن کا ہی کام ہے ایک طرف تو منور کھٹر جی کہتے ہیں بہترین ہوگا نہ کہونے دیں گے یہ پھر ان کے دعوے کہاں جھوٹے دعوے کرتے ہیں جو پردیش کہ جانا پردیش کے منور سرکار وہ ہیں پوچ پہ ہیں دعوے کرنا کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے کچھ کریں دو چار کو جیل میں ڈالیں دو چار کو اندر کریں یا مطلب ان کا مطلب دین جو ہے اپنے پاس رکھ لیں تو سب کچھ ہو جائے گا ہر چیز کی کوئی لیمت ہوتی ہے کوئی وہ ہوتی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی میں بھی بہترین دپارٹمنٹ سے پیار ہو رہا ہوں بہترین میں ایسا پڑھیں دکھا ہوں سب کچھ ہوا ہے بہترین میں آج تک میں گمنٹ بھی کر رہا ہوں آج تک پرماتمہ زدہ ہے دونوں لڑکے سے شاہدی کرتی سب کچھ ہوا ہے پرماتمہ جو وزنس میں ہوتے ہو بھی میں نیا پیسہ نہیں کمایا اور حرام کی کمائی حرام چاہ ریڈی لگا لیا چاہ کام دوسرا چاہ مطلب وہ کر لیا ہے لیکن میں اپنا مطلب وجود بھی کھویا برسے چار کا پیسہ گلت ہوتا ہے یعنی کی چند روپیوں کے پیچھے اپنا ایمان بیج دیتے ہیں اور ایسے ہی عادی کاری یا کرمچاری ویبھا کے بھیتر تلاشنے ہوں گے اور ان پر ایکشن لینا ہوگا یعنی آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے تو آپ جلدی سے جلدی کارکرم میں جھڑ کر کے جیسا کی بتایا رام سجدیوہ جو ہمارے ساتھ کالر کارکرم میں جھڑے ہیں انہوں نے کہا کئی چیزیں ایسی ہی تھی جو انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ سسٹم کے اندر کچھ ایک چند لوگ ہوتے ہیں جو پورے سسٹم کو برباد کر دیتے ہیں جو پورے سسٹم کو خراب کر دیتے ہیں بدنام کر دیتے ہیں اور اسی لیے ایسے ہی لوگوں کو پکڑنا ہوگا ایسے ہی لوگوں کے اخلاف ایکشن لینا ہوگا حالانکہ اس کے لیے بقاعدہ خود کیونکہ اکثر ہوا کرتا ہے کہ کوئی بھی نیتا یا کوئی بھی منتری اپنے ادھکاریوں کو نردیشت کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس وشہ پر کام کرنا ہے لیکن اس میں پھر ڈھلائی برتی جاتی ہے یا کتائی برتی جاتی ہے ادھکاری اس میں ایکشن لے یا نہ لے یہ خود ادھکاری کی اوپر نرفر کر جاتا ہے لیکن یہاں نیتا جی خود ایکشن موڈ میں آتے ہیں رات کے اندھیرے میں جب پردیش کی جنتہ سو رہی ہوتی ہے اس وقت وہ جاگتے ہیں اور پردیش کی سڑکوں پر اترتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اوید روپ سے کام کتنا ہو رہا ہے اور اس پر کاروائی کتنی ہو رہی ہے یادی ایسی جگہوں پر وہ پہنچے تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے جب نیتا جی ایکشن موڈ میں نظر آئیں گے تو کیا اس کا واقعی میں پربحاف پڑے گا کیا جو ویوستہیں لچر ہو چکی ہیں جو کلاپس ہو چکی ہیں وہ چیزیں واپس بہتر ہو پائیں گی کاشلیہ ہمارسات اگلی کالر کارکرم میں جوڑ چکی ہیں بہت سواغت ہے کاشلیہ جی آپ کا بتائی کیا کہنا چاہیں گے بات ہے جی دیکھو نرائنگڑ میں اتنے چلتے ہیں اور لوگ مطلبی ہیں مطلبی ڈان پر سے جی اور منتریوں کے چلتے ہیں منتریوں کے چلتے ہیں مطلبی کاروائی کرتے ہیں یہ کہاں کا کانون ہے یہ بتائیو میرے کو یہ جھوٹ بولتا ہے جتنے بھی منتریوں سارے حرام نہیں آئیے مطلبی سرکار نے بڑھتا ہے کاشلیہ جی شبدوں کا تھوڑا سا دھیار رکھیے اتنے روج اکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور چیربین کو یہ نہیں پتا چلتا بھی منتریوں کے ڈام پر چل رہے ہیں مطلبی ڈرائیوروں کو بیسے مروا دیتے ہیں نہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کاشلیہ جی سوال آپ کا واجب ہے آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن شبدوں کے مریاداؤں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنے شبدوں کا چائن ٹھیک سے کرنا ہوگا بہت شکریہ کاشلیہ آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جھوڑی ہیں آپ نے اپنی رائے آپ نے اپنی باتوں کو سازہ کیا ہے لیکن یہاں ایسے شبدوں کا کوئی جگہ نہیں ہے ایسے شبدوں کا کوئی مطلب نہیں ہے اگلی کولر ہمارے ساتھ راجبالہ باٹنا سے کارکرم مجھوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے راجبالہ جی آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ راجبالہ جی بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے یہ بہت اچھا قدم ہے ایسے قدم سبی مندری قدم اٹھاؤں گے بہت مائن پھائیدہ ہو جائے گا سرکار بہت مائن پھائیدہ ہو جائے گا اگرے کی پیٹی بیسو دلیا گی ہے یہ ہر جگہ جو بھی ایک ہی مکھاڑے جاؤں ہیں یہ مکھاڑے جاؤں ہیں یہ سبی پولیس کا احطفی شکم ہے باقی ہے آپ کی مردی سوی جو انہیں قدم اٹھاؤں ہیں یہ سبی مندری قدم اٹھاؤں گے چکے آپ بھی ملکی آپ پہ بھی ملکی سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رجبالہ جی آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑی ہیں اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ اسی طریقے سے یادی ایکشن موڈ میں نیتا جی نظر آتے رہیں گے تو اس کا اثر پڑتا رہے گا رو تک سے اقلی کالر ہمارے ساتھ کشنا کارکرم میں جڑ چکے ہیں کشنا جی بہت سو اگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ لگتا ہے سمپرک ٹھوٹیا ہے لیکن ہم لگتار یہ سوال اور یہ تصویر آپ کے سامنے لگتار رکھ رہے ہیں اور یادی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں اس سے کچھ بدلاب دیکھنے کو ملے گا جو آپ تصویروں کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں رات کے اندھیرے میں جب عوید روپ سے چلنے والے ڈمفروں پر کاروائی کی گئی ہے تو کیا واقعی میں اس کا پربحاف آنے والے سمیہ کے اندر دیکھنے کو ملے گا اور جو عوید خنن مافیاں ہیں کالا کاروبار جو ان کا چلتا ہے بڑے پیمانے پر چلتا ہے کیا اس پر روک لگ پائے گی چھوٹا سبجیک جلد ہوت رہے ہیں تو آگتے ہریانا کی آواز میں اور یہاں عوید خنن پر نیتا جی سخت نظر آ رہے ہیں اور واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ اس سختی کے بعد پردیش کی تصویر پتل پائے گی اور عوید خنن کو لے کر جو بار بار آروپ لگتے ہیں شکایتیں آتی ہیں اس میں کچھ حد تک کمی آئے گی اور جو خنن مافیاں ہیں ان پر کسی طریقے سے لگا آپ لگ پائے گی یہ ابھی تک کی اس تصویر کے ذریعے کچھ نظر آ رہا ہے لیکن آپ کا اس پر کیا کہنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو نیتا جی اکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں اس کا پر بھاو پڑے گا یا نہیں پڑے گا آپ کو لگتا ہے کہ جو سختی فلال بڑھتی جا رہی ہے اس سے کچھ حد تک بدلاب نظر آئے گا سندیب ہمارے ساتھ کالر کاریکٹر میں جڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے سندیب آپ کا کاریکٹر میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے نمشکار سر نمشکار جی سر ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بدلاب آئے گا کیونکہ پرساسن چاہتا ہے کہ اوبر لوڈنگ ہو ٹرانسپورٹر نہیں چاہتا ہے اوبر لوڈنگ ہو کیونکہ اس کی گاڑی ٹوٹ یہاں نیک خرچے بڑھ جاتے ہیں لیکن پرساسن یہ چاہتا ہے کہ اوبر لوڈنگ ہو اوپر کی کم آئی ہو اس لئے یہ بند نہیں ہوگا ابھی نہیں کبھی بھی بند نہیں ہوگا ہم ہم ہمارا دماننا یہی ہے چیٹ ہے پرساسن سکت نہیں ہوگا انڈر لوڈ آتا ہے اس میں بچتا نہیں کچھ پیسہ تو خنان پہ ہی کیوں نہیں روک لگاتے یہ جہاں سے یہ برکے چلتی ہے گاڑیاں وہیں پر روک لگانے چاہتے ہیں پرساسن کو یہ ایک وہاں پہ گھوم رہا ہے ایک وہاں پہ گھوم رہا ہے اگر یہ جون میں جائیں جہاں سے مال بنتا ہے تیار ہوتا ہے برکتا ہے وہیں پر روک لگا دے تو آگے گاڑیا آئیں گی نہیں چیک ہے بہت شکریہ سندیب آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑے تو یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ شروعات میں ہی ادی روک لگا دی جائے تو اس کے آگے سڑکوں پر یہ ہیوی وہیکل اوور لوڈڈ وہیکل نہیں چل پائیں گے یہ کہنا ہے یہاں پر لیکن روح تک سے ہمارے ساتھ اگلی کارلر کرشنا شرما کارکرم میں جوڑ چکے ہیں کرشنا جی بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے یہ جو آپ کی کھنن کا جو آپ میٹر کہہ رہے سر یہ بڑا پرانا ہو گیا سر بہت گھسکٹ گیا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک بار پکڑ کرنے سے سر یہ بات نہیں بنتی کہ آپ نے ایک بار پکڑ کر لی اور پھر اس میں وہاں لوگ جائیں گے نہیں وہ دو چار دن رک جاتے سر پھر وہ واپس وہی میٹر چلتا رہتا ہے تو اس سے اشارتنے کا دلکاری ہو پھر وہاں لوگ جتنے بڑے بڑے سر یہ آپ رکھے شروع سے ان کے ساتھ ملے رہتے ہیں کیونکہ ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کسی اگر میں چھوٹی سی چوری بھی ہوتی سر وہ بھی خرطا ہے کرنے کے لیے لیکن اتنے بڑے بڑے ٹرک بڑھ کے اگر مان لو وہ رات برات لے جاتے تو یہ کوئی چھوٹا پائنٹ نہیں ہے سر اس کے اوپر میلی بھگت چلا پائنٹ نہیں پڑتے ہیں دنیا دکھا چھوڑا سا کر دیا ہے جھار کو مار دی جرا سی اور ایک آج بندے کو پکڑ لیا پھر اس کے بعد وہی روٹین دوڑے دن میں چلتا رہتا ہے تو سر یہ بڑی شکتی سے ملے لینا پڑے گا اور ایک جوٹ ہو کے لینا پڑے گا سرکار کو کہ اگر روڑ گا نہیں تو وہاں پہرے جار بھی ایسے کھڑے رہنے چھوڑے گا جائے لے پھر بڑھ کے لے جائیں گے تو اسے پر پرشاہ سب تو نہ پڑے گا چھوڑے گا بہت شکریہ کریشنہ جی آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑی ہیں اور آپ نے اپنی باتوں کو ساجہ کیا ہے تو یہاں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ صرف دکھاوے گا ہے اور یہ اتنے بڑے پیمانے پر نہیں کی گئی ہے کاروائی اور یہاں پر کیونکہ کچھ کالر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شروعات جو اصل میں جڑ ہے وہیں پر یدی آپ حملہ کریں گے یدی وہیں پر آپ روک لگائیں گے تو آگے سڑکوں پر یہ اوور لوڈڈ وہاں چلیں گے ہی نہیں تو آپ کو سڑک پر ایکشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی رادی شام اگلی کالر ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سو وقت ہے رادی شام جی آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے نمشکار جی بتائیے یعنی کہ یہ سب چلتا رہتا ہے بہت شکریہ رادی شام جی آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑے تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے اس میں سبی کے میلی بھگت ہے یہ کچھ لوگوں کا بھی ماننا ہے اور ساتھی کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرشاستنی قدیقاریوں کی اس میں سلپتا ہوتی ہے اور تب ہی یہ سب کچھ چیزیں بڑے آسانی سے ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ کب تک چلے گا اور کب تک اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور کتنے سوہ میں اس پر قدم اٹھائے جائیں گے دیکھنا ہوگا فیلال کیلئے بس اتنا ہی نمشکار موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی